سامین محترم السلام علیکم سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام آنے سے پہلے عرب بھٹوں کو اپنا خدا اور دیوتا مانا کرتے تھے ان کی پرشتش کرتے اور ان میں بہت سے بھٹوں کے انہوں نے الگ الگ نام رکھے تھے اور کچھ بھٹوں کو انہوں نے کعبے میں بھی سجا کر رکھا تھا ان میں تین دیویاں بہت مشہور تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھے آج ہم اس عزا دیوی کے بارے میں بات کریں گے عزا سردار دیویوں میں سے ایک دیوی تھی اور مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی وادی نخلا تھی جس میں عزا دیوی کا مندر تامیر تھا اور دوستو یہ نخلا وہی وادی ہے جہاں پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ان جنوں کے گروہ نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا تو دوستو بات کریں ہیں کہ نخلا میں قریش اور دیگر قبائل اس دیوی کو ماننے کی وجہ سے اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی خاطر اس وادی نخلا میں اکثر آیا کرتے تھے اور اسی مندر میں عزا دیوی کے سامنے چڑھاوے کے طور پر کئی جانوروں کی قربانی دی جاتی اور باقی بتوں کی نسبت عزا نامی دیوی کا بت عزت اور تقریم کا حامل سمجھا جاتا تھا اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر دور دراز علاقوں میں واقع تھے مگر ان کے نحن نام بہت بڑے والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے روایات میں پتا چلتا ہے کہ عزا ایک عورت تھی جو کہ شیطانی صفات کی حامل تھی اور اس کی رہائش وادی نخلا میں تین چھاؤدار درخت کے نیچے ہوا کرتی تھی اس عورت میں چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں جن کی وجہ سے وہ عزا کے بت کے اندر سے آوازیں نکالا کرتی تھی جن کو سن کر تمام عرب قبائل اس پر مزید اعتقاد کیا کرتے تھے اور جب اللہ کے حکم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور آپ کو پیغمبر اور رسول مقرر کیا گیا تو آہد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عرب لوگوں کو بتوں کی پرستش سے روک دیا اور اس بات پر اہل مکہ اور آپ کا اپنا قبیلہ قبیلہ قریش آپ کے خلاف ہو گئے پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر قبضہ کر لیا اور مکہ کو فتح کر لیا تو وہاں پر رکھے تمام بتوں کو آپ نے توڑ دیا اور اس وقت تمام بتوں کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے تباہ کر دیا اور جو بت باقی رہ گئے تھے اس کو اپنے صحابہ کو وہاں پر بھیجا اور ان بتوں کو فنا کروا دیا جہاں تک بات عزا کے مندر کی تھی تو اس بات کے لیے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو مقرر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کے لیے حضرت خالد بن ولید کو اپنے تیس گھوڑ سواروں کے ساتھ اس وادی نخلا کی طرف روانہ کیا حضرت خالد بن ولید اپنی بے مثال بہادری کی وجہ سے مشہور تھے اور آپ کو جنگ موتا میں آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لکب سے نوازہ تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی تلواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کے بارے میں حضرت خالد بن ولید کو بتا کر بھیجا کہ آپ وادی نخلا کی طرف کچھ کریں اور وہاں پر پہنچ کر تین جھاؤ والے درخت موجود ہیں ان کو تلاش کریں اور جب وہاں پر آپ پہنچیں تو ان درخت کو کٹ دیں یہاں پر جھاؤ دار درخت سے مراد یہ ہے کہ ایسے درخت جو خود بخود زمین میں اگ جایا کرتے ہیں بغیر کسی آبیاری کے تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کے عمرہ وہاں سے کچھ کیا اور نخلا کی طرف کو سفر کیا آپ وہاں پر پہنچیں اور آپ نے ایسے درخت کو تلاش کیا اور اس کو کٹ دیا اس درخت کو کٹ دینے کے بعد آپ واپس حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے عرض کی کہ رسول اللہ میں نے اس درخت کو کٹ دیا ہے تو اس بات پر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے وہاں پر کوئی عجیب و غریب اور غیر معمولی بات محسوس کی تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ نہیں مجھے وہاں پر کچھ بھی غیر معمولی اور کچھ بھی الگ سے بات محسوس نہیں ہوئی تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ واپس جائیں اور ایک اور درخت کو تلاش کریں اور اس کو کٹ دیں اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے واپس جا کر حکم کے مطابق دوسرے درخت کو بھی کٹ دیا اور واپس حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے آپ نے پھر سوال کیا کیا درخت کٹنے پر آپ کو کوئی آواز یا کچھ غیر معمولی چیز دکھائی دی تو اس پر حضرت خالد بن ولید نے انکار کر دیا کہ مجھے کچھ بھی غیر معمولی اور کچھ بھی عجیب نہیں دکھائی دیا اس پر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ پھر سے واپس جائیں اور تین جھاؤدار درخت دوبارہ سے وہاں پر پہنچیں جب آپ تیسرے دخت کے پاس پہنچیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب شکل کی عورت وہاں پر برینہ حالت میں اپنے بال آگے کو کیے ہوئے وہاں پر کھڑی ہے اور انتہائی غصے کے عالم میں اپنے دانتوں کو پیس رہی ہے حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ اس شیطان عورت کے پیچھے عزا دیوی کے مندر کا ایک محافظ بھی چلا آرہا ہے اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا عورت سے کہا یوں مخاطب ہوا کہ اے عزا خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا اور اپنی اوڑنیا اتار ڈال کیونکہ آج اگر تُو نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید زلط سے دوچار کر دے گا اس پر حضرت خالد بن ولید نے جب یہ سنا تو عزا سے یوں کہا کہ اے عزا میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تجھے پاک نہیں مانتا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے تجھے زلیل و رسوا کر دیا ہے اور یہ بات سن کر حضرت خالد بن ولید نے اس عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی ایک تلوار کے بھرپور وار سے اس کے سر پر وار کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ شیطان عورت جل کر راک ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کے محافظ مہندر کے محافظ دبیہ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس قصے کو یہاں پر مکمل ختم کر دیا اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر سارا قصہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یقیناً عزا ہی تھی اور اب اس کے بعد عربوں میں عزا نہ ہوگی اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد عزا کا نام و نشان اس صفحہ حسی سے ختم ہو گیا دوستو امید ہے آپ کو یہ ہماری بات بہت پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ محزز سامین اکرام میری جانت سے آپ کو السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی بات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا حوث زشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے یاجوج مجود آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یاجوج مجود کے بارے میں دلچسپ اور حیران کن حقائق سے آگاہ کریں گے یاجوج مجود کون تھے یہ یافظ بن نو علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان کی تعداد بے انتہا زیادہ ہے اگر کہا جائے کہ بنین و انسان جن و انس ان کے اگر کل دس حصے ہیں تو ان میں سے نو حصے یاجوج مجود ہیں اور آج یاجوج مجود کہاں ہیں آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب باتیں بتائیں گے تو ویڈیو کے اند تک ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ پاک نے اس کائنات میں اس دنیا میں چار ایسے بادشاہ مقرر کیے ہیں کہ جن کی بادشاہت اس پوری دنیا میں قائم رہی ان میں دو بادشاہ غیر مسلم ہیں اور دو بادشاہ مسلمان ہیں غیر مسلم بادشاہوں میں نمرود اور بخت نصر ہے اور مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے جن کو پوری روح انسانی کی بادشاہت عطا کی ہے ان کا نام حضرت سلمان علیہ السلام ہے اور حضرت ذلکرنین علیہ السلام ہے حضرت ذلکرنین علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت نہیں عطا کی مگر وہ اللہ کے ایک نیک تنین بندے تھے حضرت ذلکرنین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالازات بھائی تھے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کئی دودھ راز علاقوں کے سفر بھی کیے اللہ پاک نے حضرت ذلکرنین علیہ السلام کے ان سفروں کے بارے میں قرآن مجید میں سورت کاف میں اس کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے حضرت ذلکرنین علیہ السلام کی روحانی کتابیں جو ان کے وراست میں ان کو ملی تھی ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جو آبِ حیات پیے گا تو حضرت ذلکرنین اور حضرت خضر نے اس چشمے کی تلاش میں دور دراز سفر کیا مگر تقدیر کو یہ منظور نہ تھا حضرت ذلکرنین علیہ السلام وہاں نہ پہنچ سکے مگر حضرت خضر علیہ السلام اس چشمے تک پہنچ کے اور آپ نے آبِ حیات پی لیا حضرت ذلکرنین علیہ السلام سفر کرتے کرتے دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ پر پہنچے یاجوج مجوج ایک انتہائی غلیز قسم کی قوم تھے حضرت ذلکرنین علیہ السلام نے جب ان کے ظلموں سے تم سنے تو انہوں نے اس دوسری قوم سے وعدہ کیا کہ ان کو یاجوج مجوج سے نجات دلائیں گے آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک گہری خندق خدوائی اور اس کو اتنا زیادہ گہرا کیا کہ زمین کے اندر سے پانی نکلایا اس کے بعد اس کو لوہے کی دیواروں کے ساتھ پگلے ہوئے تامبوں کے ساتھ بھر دیا گیا اور اس نے لکڑی اور کوئلہ ڈال کر آگ لگا دی گئی اور اس کو بہت بلند دیوار کی طرح بنا دیا گیا احدیث کے مطابق یاجوج مجوج ہر روز نکلتے ہیں اور مل کر اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جب شام ہو جاتی ہے تو وہ تھک جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل نکل کر اس کو دوبارہ توڑیں گے اور وہ چلے جاتے ہیں اور اگلی صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ دیوار اللہ کے حکم سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور زیادہ دم بھی ہو جاتی ہے وہ دوبارہ سے اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں اور ایسا قیامت تک چلتا رہے گا مگر قیامت کے کچھ عرصہ قبل جب اللہ تعالیٰ کو مقصود ہوگا تو وہ دیوار کو جب توڑ رہے ہوں گے اور شام کا وقت آئے گا تو وہ کہیں گے کہ کل ہم انشاءاللہ اس دیوار کو توڑیں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ کی برکت نازل کرے گا اور اگلے دن جب وہ دیوار کو توڑنے آئیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی رہ جائے گی جتنی وہ کل چھوڑ کر گئے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ دیوار کو توڑ دیں گے اور وہ مقلوق پری روح انسانی میں پھیل جائے گی احادیث کے مطابق یہ وہ زمانہ ہوگا جب دنیا میں جو مسلمان رہ چکے ہوں گے وہ دجال کو شکست دے چکے ہوں گے حضرتیسہ علیہ السلام کی قیادت میں اور جب یہ مقلوق باہر نکل آئے گی تو اسے ہی کچھ زمانہ پہلے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا حضرتیسہ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قوم کو لے کر کوہ سینہ پر دوبارہ سے واپس آ جائیں حضرتیسہ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ تود پر چلے جائیں گے یہ قربے قیامت کے وقت ایسا زمانہ ہوگا جب پوری روح انسانی پر یہ جوج مجود ہر قسم کی چیزوں کو چٹ کر جائیں گے ہر چیز کا سفایہ کر دیں گے مگر مسلمانوں کو اللہ پاک محفوظ رکھے گا اور کوہ سینہ پر حضرتیسہ علیہ السلام اور ان کے رفاقہ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ ان کو یاجوج مجود قوم سے نجات دلائی جائے تو اللہ رب العزت اس قوم کو ایسے ختم کرے گا کہ وہ قوم سرکشی میں پاگل ہو جائے گی اور اس بات کا دعویٰ کرے گی یاجوج مجود قوم کہ ہم نے اس روح انسانی پر سب کو ختم کر دیا ہے تو آؤ آج ہم آسمان والوں کو بھی ختم کر دیں تو وہ تیر کمانوں میں لگائیں گے اور آسمان کی طرف کو اچھا لیں گے اور اللہ رب العزت کے حکم سے ان تیروں کو دوبارہ خون میں نچوڑ کر دوبارہ واپس تینگ دیا جائے گا اور وہ اس بات پر خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے آج آسمان والوں کو بھی مار دیا مگر اس کے بعد اللہ رب العزت کا عذاب ان پر غالب آ جائے گا اللہ پاک ان کی گردنوں کے درمیان میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا کہ وہ ان کو ان کی گردنوں میں سے ہی ختم کر دیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے یاجوج مجود کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پورے روح انسانی پوری زمین پر یاجوج مجود کی مردہ ہٹیاں ان کے مردہ جسم اس زمین پر گلنے سڑنے لگ پڑیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لئے میں نجات کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کے جو لاشے ہیں ان سے کیسے چھٹکارا پائیں تو اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ پھر ایک کیڑا پیدا کرے گا جو کہ اس یاجوج مجود کی قوم کو کھا جائے گا اور اس طرح اللہ تعالیٰ یاجوج مجود کے عذاب سے انسانوں کو چھٹکارا دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی بات کا اظہار کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تب تک کے لئے اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ہمارے چینل زی ٹی وی میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم اور نمرود بادشاہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے نمرود جو ایک خدائی کا دعوے دار اور صفاقیت بربریت میں اپنی مثال آپ تھا جیسا کہ ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ اس کائنات میں کل چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی بادشاہت اس پورے روئے زمین پر قائم کی ان میں سے دو کافر اور دو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلمان بن ڈاود اور حضرت زرکرنین شامل ہیں اور کافر بادشاہوں میں بدبخ نمرود اور بخت نصر شامل ہیں آج ہم آپ کو اسی نمرود کے بارے میں بتائیں گے اس کا پورا نام نمرود بن کنان بن سام بن نوح تھا اور اس کا پایہ تخت بابل تھا یہ تاریخ کا وہ واحد بادشاہ گزرا ہے جس نے سب سے پہلے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا اس سے پہلے بادشاہت میں تاج پہننے کا رواج آمنہ تھا نمرود انتہائی توہم پرست بادشاہ تھا کاہن اور نجومی ہمیشہ اس کے دربار میں ہما وقت حاضر رہتے ایک رات اس بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک تارہ ایسا چمک رہا ہے کہ اس کی روشنی میں سورج اور چاند دونوں مان پڑھ رہے ہیں جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے نجومیوں کو اپنے باز بلایا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ نجومیوں نے بتایا کہ ایک سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو نست و نابود کر دے گا تیرا جاہو جلال تیرا دبدوا سب جاتا رہے گا اور تیرا نام و نشان اس عرض زمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اس وقت میں اس خدائی کے دعوے دار نے ایسا حکم صادر کیا کہ ناملود بچے جو اس دنیا میں آ رہے ہیں سب لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور مرد اپنی عورتوں سے دور ہیں مگر رب تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہی تھی اس دوران حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ظہور اس دنیا میں ہو گیا تاریخ میں آتا ہے کہ اس دور میں کم و بیش اس بدبخت نے چار ہزار لڑکوں کو قتل کروا دیا اور تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ نے آپ کو بابل شہر سے دور سات سال ایک گار میں چھپا کر رکھا آپ ہر روز وہاں جاتی اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی اور واپس آ جاتی جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے چچا آزر نے ہی چاہا کہ آپ ان کے خاندانی کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں ان کا آبائی کام پتھر کے بدھ بنانا تھا جب آپ شہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی سورج کی پرستش کر رہا ہے تو کوئی چاند کو اپنا خدا مان کر بیٹھا ہے کوئی بدھوں کو سجدہ کر رہا ہے تو کوئی نمرود کو اپنا خدا کہہ رہا ہے آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج گروب ہو جاتا ہے چاند اور تارے مان پڑ جاتے ہیں آگ بچ جاتی ہے اور نمرود سو جاتا ہے تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کسی کے خدا ہو اور یہ بدھ تو ہمارے خود کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب تمام لوگ میلے پر گئے اور حضرت ابراہیم نے کلھارا لے کر تمام بدھ توڑ ڈالے اور ایک سب سے بڑے بدھ کو رہنے دیا اور اس کے کندے پر کلھارا لٹکا دیا جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام بدھ ٹوٹ چکے ہیں ان تمام لوگوں نے کہا یہ کام یقیناً ابراہیم کا لگتا ہے حضرت ابراہیم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اس بڑے بدھ سے جا کر پوچھو جس کے کندے کے ساتھ کلھارا لٹکا ہے سب نے کہا بھلا یہ سب کیسے کر سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی تم لوگوں کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ نہ ہل سکتا ہے نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو ایک بار ایسا ہوا کہ نمرود باشا کے حکم دیا کہ تمام اناج صرف اسی کے پاس سے مل سکے گا اور شرط یہ رکھی کہ جو اس کی خدایی کا اقرار کرے گا بس اناج اسی کو دیا جائے گا حضرت ابراہیم اس کے دربار میں گئے اور اناج کا کہا پھر میں تجھے گلہ دوں گا حضرت ابراہیم نے بھرے دربار میں سب کے سامنے کہا کہ تو جھوٹا ہے تو لائین ہے میں صرف ایک خدای یقتہ میں یقین رکھتا ہوں جو وحدہ اللہ شریک ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے اور وہ سب کا پالنے والا ہے تو خدا نہیں ہے تو ایک جھوٹا انسان ہے یہ سن کر نمرود گصے سے پاگل ہو گیا اور آپ کو اناج سے انکار کر دیا آپ کے ساتھی اور آپ بھوک کے سبب جاں بلب ہو گئے اور واپس آگئے آپ واپس آئے تو آپ نے ایک ٹیلے پر جا کر ریت کا ایک تھیلہ بھرا اور گھر لے آئے اور خدا تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ ریت آٹا بن گئی آپ اور آپ کے ماننے والوں نے اس کو کھایا اور پھر نمرود کی دشمنی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ اس نے آپ کو اٹھا کر آگ میں پھیکوا دیا مگر آگ آپ پر اللہ کے حکم سے گلزار بن گئی اور بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اس آگ سے باہر آگئے حضرت ابراہیم جب اس آگ سے باہر آئے تو آپ نے پھر سے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینے لگے جس پر نمرود آپ پر اور سیخ پا ہو گیا اس نے حضرت ابراہیم کو پھر سے اپنے دربار میں بلائیا اور آپ پھر سے وہاں بلا خوف و خطر نمرود کے سامنے چلے گئے نمرود نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ اس آگ سے نکل آئے اور ہم نے دیکھا کہ آگ آپ پر گلزار ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرے رب تعالیٰ کی طاقت کا ایک اتنا سا نمونہ ہے اس نے کہا رب تو میں ہوں حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تنمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں اس نے زندان سے دو قیدی بلوائے جو سزائی موت کا قیدی تھا اس کو رہا کر دیا اور دوسرے قیدی جس کو رہائی ملنے والی تھی اسے قتل کر دیا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر روز مشرق سے سورج کا تلو کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تُو خدای کا دعوے دار ہے اور اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو پھر تُو ایسا کر کہ سورج کو مغرب سے تلو کر اور مشرق میں غروب کر اس پر نمرود لا جواب ہو گیا تو اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تُو ایسا کر کہ تُو اگر کہتا ہے کہ تیرا رب بڑا عظیم ہے تو اس کی بے شک ایک عظیم فوج ہوگی تو تُو اپنے رب کی عظیم فوج کو میرے سامنے لیا میں اسے مقابلہ کروں گا تو حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اسی اس نامے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کے پاس بیجا اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نمرود کو کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے تم اپنی تیاری کر لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اعلان جنگ کر دیا نمرود نے تین دن کی محلت مانگی اور اس دوران اس نے لاکھوں کی فوج اکٹھا کر لی اور میدان میں جمع ہو گیا جب نمرود اپنی فوج لے کر اس میدان میں آ گیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان میں اکیلے کھڑے ہیں تو نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ کہاں ہے تیرے رب کی فوج تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تُو سبر رک بے شک میرے رب تعالیٰ کی فوج آتی ہی ہے اسی اثنا میں آسمان پر مچھروں کی ایک فوج نمودار ہوئی اس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پورے دن میں جب سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا تو آسمان پر مکمل اندھیرہ چھا گیا نمرود نے نکارہ کے لیے اعلان کیا کہ نکارہ بجائے جائے مگر مچھروں کی اتنی آواز تھی کہ کسی کو بھی اس کی آواز سنائی نہ دی اور تمام مچھروں کی فوج نے اس کی فوج پر حملہ کر دیا اور منٹوں کے اندر نمرودی فوج کا گوشت پوشت کھا گئے اور ان کا خون پی لیا نمرود یہ سب دیکھ رہا تھا اس دوران ایک لنگڑا مچھر آیا اور نمرود کی ناک کے راستے اس میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ کے اندر جا کر اس کے دماغ سے چمٹ گیا نمرود اپنے محل کی طرف بھاگ کڑا ہوا وہ انتہا تکلیف کے عالم میں تھا اس کو کسی پل بھی قرار نہ تھا اس نے دیواروں کے ساتھ اپنا سر پٹکنا شروع کر دیا اور اس نے اپنے ملازمین سے کہا کہ اس کے سر میں جوتے مارے جائیں جب جوتا اس کے سر پر مارا جاتا تو اسے ایک پل کے لیے قرار آتا مگر وہ اگلے ہلم ہے پھر سے بے قرار ہو جاتا اور اسی عذیت سے دوچار ہو جاتا اس خدائی کے دعوے دار کو سب کے سامنے نشان عبرت بنا دیا گیا اور تمام عمر کم و پیش قریباً چالیس سال وہ ایسے ہی عبرت امیز عذیت میں رہا اور بعد میں مر گیا اور اس کا نام و نشان اس قرعہ عرض سے ختم ہو گیا سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر بے شک میرا رب ہی وحدہو لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ کو ہمارا یہ واقعہ کیسا لگا اس بات کا احسار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کا بٹن کلک کیجئے گا اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ سامین محترم السلام علیکم آج ایک نئی بات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں آپ کا حوش بشان حاضر ہے سامین آج بات کریں گے حضرت سلمان علیہ السلام اور سرکش جنوں کے گروہ کے درمیان آپ کی ملاقات سامین جب اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کے وارث حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو آپ نے بارگاہِ الہی میں دعا کی اے اللہ مجھے وہ مقام وہ مرتبہ عطا کر جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ عطا ہوا ہو نہ میرے بعد کسی کو عطا ہو یہ ایک عجیب و غریب دور تھا جب لوگ جنات اور کالے جادو پر بہت زیادہ یقین کیا کرتے تھے اللہ نے اپنے ابن نبی حضرت سلمان علیہ السلام کو ایک بہت بڑی طاقت سے نوازا کہ پانی ہوا چرن پرن اور جنات کو آپ کا ماتحد کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام جہاں گئیں بھی دنیا میں ظلم نفرت اور کفر دیکھتے وہاں پر آپ جاتے اور اپنے موجزات دکھاتے اور یوں انسان آپ کو دیکھ کر آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرتا وہ سیدھے راستے پر آ جایا کرتا اور رب تعالیٰ کی وحدہ نہیں اس کا اقرار کرتا اور کوئی بھی جن اگر انسانوں کے کسی گروہ پر حملہ کرتا یا انہیں نقصان پہنچ جاتا تو آپ نبی اللہ وہاں پر جاتے اور جن کو تنجیروں میں چکڑ کر قید کر لیا کرتے تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فن سے نوازا اور اس طاقت سے نوازا کہ فضا آپ کا تخت اپنے کانتوں پر اٹھائے پھرتی تھی آپ آسمانوں میں پرواز کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایسی پرواز پر آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک جن آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا نبی اللہ اے سلمان علیہ السلام میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ زمین میں ایک جگہ بابل ہے جہاں جننات کا ایک گروہ انسانوں پر ظلم کرتا ہے اور وہاں وہ انسانوں میں غلول کرتے ہیں اور انسانوں کو سخت تکلیف سے دوچار کر کے ان سے یہ بات منواتے ہیں کہ ان کے پاس علمِ غیب ہے یوں انسان بھی صراطِ مستقین سے ہٹ رہے ہیں تو جیسے ہی حضرت سلمان علیہ السلام نے بات سنی تو آپ نے اپنے تک کو حکم دیا اور ہوا کو حکم دیا کہ مجھے بابل لے چلو حضرت سلمان علیہ السلام جب جنوں کے گروہ کے پاس پہنچے تو وہاں جنوں کے پاس جا کر آپ ان جنوں سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا میری بات سنو اللہ سے ڈرو اور تقبر میں نہ پڑھو اور ٹھیک سر راستے پر آ جاؤ تو وہ جننات کا گروہ آپ کی طاقت سے نواقف تھا ان میں سے ایک جن لیاب آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور اپنی مرضی چلاتے ہیں اور اس دوران اس کے قبیلے کے چند لوگ حضرت سلمان علیہ السلام کے تک کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو ہمیں قید کر کے دکھا تو اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنا عصا باہر نکالا اور جنوں کی طرف جیسے ہی بڑھایا تو مٹی کا ایک عجیب و غریب طفان اٹھتا ہے اور زمین کو چیرتا ہے اور اس میں سے لوہا نکلتا ہے اور زنجیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ زنجیریں ان تمام جنوں کی گردنوں پہ آ پڑتی ہیں اور تمام جنوں کا زمین بوس کر دیتی ہیں وہ زمین پر گرتے ہی حضرت سلمان علیہ السلام کے قدموں پہ گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہم نے اقرار کر دیا کہ بے شک آپ کو ہی اللہ کے نیک بندے ہیں آپ اپنا تعرف کروائیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی اور دعوت کا بیٹا سلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا پر امن و سلامتی کے لئے مقرر کیا ہے اور اے گروہ جن خبردار ہو جاؤ اس زمین پر فساد نہ پھیلاؤ ونہ اللہ کا عذاب تم کو فن نار کر دے گا اور یوں وہ جنوں کا تمام گروہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کرنے لگا اور حضرت سلمان کی نبوت کا اقرار کرنے لگا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور پھر وہ سب کے سب محبت امن سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے اور وعدہ کرنے لگے کہ آج کے بعد ہم کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیں گے اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اپنی خاص رحمت اور طاقت سے نواز دیتا ہے اور وہ دعا کو سننے والا ہے اور سب پر رحم کرنے والا ہے تو آئیے رب جللہ جلالہو سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے حالوں پر بھی رحم کر دے ہمارے ملک پاکستان پر بھی رحم کر دے اللہ تعالیٰ اس کے حالات چوب کر رہے ہیں عالق مولا اپنی رحمت سے ان کو سوار دے امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ سامین مخترم جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنے سے پہلے والوں کے بارے میں جاننے کے لیے بیتاب رہا ہے یوں تو انسان آج ٹیکنالوجی اور سائنس کی بہت ترقی کے ساتھ چاند اور ستاروں کو مسخر کر چکا ہے مگر اب بھی اس کو پرانی تہذیبیں بہت ہی ایٹریکٹ کرتی ہیں اور آلموسٹ سب ہی کی ریسرچ کا مقصد پرانی تہذیب کے بارے میں پتا کرنا ہوتا ہے جیسا ہے کہ حال ہی میں بننے والی جیمز ویب ٹیلیسکوپ جس کو خلا میں بھیجا گیا ہے جس کا مقصد اس دنیا کے وجود سے پہلے ہماری اسکیلیکسی کے بارے میں رازوں کو جاننا ہے اور انسان سے پہلے یہاں کیا تھا وہ جاننا چاہتا ہے اس طرح دنیا کے اندر بہت سے ماہرے آثار قدیمہ ہمہ وقت اس دنیا میں تقریباً ہر پرانی جگہ پر اپنی ریسرچ کرتے رہتے ہیں جس سے کہ ہم اس دنیا کے رازوں کو جان سکے کیونکہ بہت سے معاملات میں جو چیزیں بھی دریافت ہوئی ہیں انہوں نے انسان کو حیرت میں ڈال رکھا ہے کہ کیسے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے بغیر کسی ریسورسز کے کئی ہزار سال پرانے لوگ ہم سے بھی زیادہ اس دنیا کے رازوں کو جانتے تھے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہم سے بھی زیادہ علم رکھتے تھے جیسا کہ حال ہی میں ہونے والی کچھ عرصہ قبل ریسرچ میں ملک اردن سے تعلق رکھنے والے ایک آرکیولوجس احمد عبدالکریم جہوری نے دو ہزار چھے میں عرب یونین آرکیولوجس کی ایک تقریب کے دوران پتھر کی ایک ٹیبلٹ دکھائی اور ریسرچ میں اس کے بارے میں پتا کر کے بتایا گیا کہ یہ ٹیبلٹ تقریباً تین ہزار سال پرانی ہے یعنی اس کا تعلق حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے سے ہے اس پر کئی طرح کی تصویروں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی مین تصویر جس میں یہ ایک بزرگ کی تصویر بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس پر جو تصویر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے اور اس پر دوسری طرف گمانے پر ایک اور تصویر کو دکھایا جاتا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کچھ نشانیوں کے مطابق شاید یہ دجال کی تصویر ہے احمد عبدالکریم کو یہ تختی سعودی عرب کے ہزاروں سال پرانے ویران سہرہ کے کنڈرات سے ملی ہے جہاں کبھی یہودی آبادی آباد تھی اس ٹیبلٹ کی لمبائی قریباً پینتالیس سینٹی میٹر ہے اور اس کی چڑائی تیس سینٹی میٹر ہے اور اس کی مٹائی دس سینٹی میٹر ہے لیکن اس کی ایک اور خوبی ہے کہ اس کو چاروں اطراف دیکھنے پر اس پر الگ قسم کی تصویریں واضح دکھائی دیتی ہیں اور ماہرِ اثارِ قدیمہ کے مطابق اب تک کوئی بھی تختی یا کوئی بھی پرانی عبارت یا دنیا میں کوئی بھی ایسا نوادرات نہیں ملا جس کے ہر رضاویے سے دیکھنے پر ایک الگ کہانی بیان ہوتی ہو یہ ٹیبلٹ پیزل سٹون نامی ایک پتھر پر تراشا گیا ہے جو کہ ایک چٹانی پتھر ہے مگر کسی مشینی آلات کے بغیر سنگ تراشی کرنا اس پر ناممکن کے برابر ہے جس پر احمد عبدالکریم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے کسی تابع جن میں سے ایک جن کی تخلیق ہے جو کہ آپ علیہ السلام کے حکم پر بنائی گئی ہے اس کو سمجھنے کی شروعات اس کے پہلے رخصہ کرتے ہیں جس میں ایک بزرگ کی تصویر کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی سخت اور باروب جلال شخصیت کے مالک ہیں یہ بات ہمیں حدیث نبوی سے بھی پتا چلتی ہے کہ میراج کے موقع پر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے ان کو انتہائی سخت اور کسرتی جسم کا مالک پایا قدیم زبانوں کے ایک ماہر یحییٰ بن عباد کے مطابق اس بزرگ شخصیت کے اوپر کچھ عبارت کنندہ ہے انہوں نے اس کا ترجمہ کر کے بتایا کہ اس پر لکھا گیا ہے کہ یہ شخص بہت بڑا عالم و دانہ ہے لیکن اس کی زبان میں لکنت ہے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بھی نشانی پیان کی گئی ہے کہ آپ کی زبان میں لکنتی اس کے علاوہ اس تصویر میں ایک اور تصویر بھی دکھائی دیتی ہے کہ اس شخصیت کے گال پر بنی ہوئی ہے وہ ایک سامپ یا ازدہے سے مشابت رکھتی ہے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا کا ازدہے میں تبدیل ہو جانا آپ کا ایک بڑا مشہور و معروف موجزہ تھا اور اس شخصیت کی داری میں ایک بچھڑے کا سر نظر آتا ہے کچھ محققین اس واقعے کے ساتھ اس بات کو منسلک کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچھرے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگایا گیا تھا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا اور اس نے برے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر سے مر گیا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں رونما ہوا تھا اس تختی کو الٹا کر لینے پر ایک اور تصویر کا دوسرا رخ نظر آتا ہے اس پر ایک ایسے شخص کو دکھایا گیا ہے جس کی ایک آنکھ نظر آتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانیاں جو آپ نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں بتائیں تھی ان کے مطابق دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے بال جھاڑیوں کے مانند سخت ہوں گے اور اس لو میں بنی ہوئی تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک آنکھ والا شخص ہے اس کے بال موٹے اور سخت دکھائی دئیے گئے ہیں اور اس تصویر کے بارے میں اس پر بھی ایک عبارت کنندہ ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر یایا بن عباد کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ یہ شخص انتہائی جاہل النسل ہے یعنی اس کے حسب و نسب کا کوئی پتہ نہیں ہے اس تصویر کے علاوہ مزید اس میں کچھ اور تصویریں بھی ہیں جن میں ایک بندر ہے جس کی ایک آنکھ ہے اور ایک اور خنزیر کی تصویر بھی تصویر میں واضح ہوتی ہے جس کی بھی ایک آنکھ نہیں ہے اور یہ بات شاید اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک جماعت کو خنزیر اور بندروں میں تبدیل کر دیا تھا اس دجال کی تصویر کے اوپر ایک بچھو کی بھی تصویر ہے اور بچھو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بچھو انسان کا بدترین دشمن ہے یہاں اس تصویر کو اگر دوسرے انگل سے دیکھا جائے یعنی اس کو ترچہ کر دینے پر ایک اور تصویر ملتی ہے جس کے اندر ایک شخص کے سر کو دکھایا گیا ہے جس کا ایک سینگ ہے اور ماہرین کے مطابق اس سینگ کو شیطان کے سینگ کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے ناظرین یہ تمام باتیں ماہرِ اثارِ قدیمہ نے اپنی سوچ فہم اور ریسرچ کے مطابق اخذ کی گئی ہیں ان کے بارے میں حقیقی اور پختہ علم اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کو ہے سامین ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کی ان نشانیاں دیکھنے سے پہلے ہمیں قیامت اور روز آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامین اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ